پانی دو پانی دو کیجریوال ہائے ہائے کیجریوال پانی دو پانی دو دوستو یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آزادی کے اتنے سالوں بعد بھی ہندوستان کے لوگ بوند بوند پانی کو ترس رہیں ہندوستان کے دوسرے شہروں میں یا دور دراز کے علاقوں میں لوگ اگر پانی کو ترسیں تو کچھ حد تک بات سمجھ میں آتی ہے حالانکہ سرکاروں کے ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ دور دراز کے لوگوں کو بھی پانی پہنچائیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ دیشت کی راجدھانی دلی میں بھی پانی کا سنکٹ ہے جہاں دلی کے لوگ بھی بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں ایک طرف جہاں دلی کے لوگ بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں وہیں پولیٹیکل پارٹیاں ایک دوسرے کو اس کریسس کے لیے بدنام کر رہی ہیں لگ بھگ روزانہ ہی بی جی پی والے آمادی پارٹی کو اس کریسس کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور لگ بھگ روزانہ آمادی پارٹی کے طرف سے بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دلی میں جو پرابلم چل رہی ہے اس کے لیے بی جی پی ذمہ دار ہے آمادی پارٹی کے طرف سے کہا جاتا ہے کہ جو ہماری دلی کے برابر کے اسٹیٹ ہے وہ ہمیں سیوگ نہیں دے رہے ہیں اس لیے ہمارے یہاں پانی کا سنکٹ ہے کل ملاکر دلی والے پانی کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں حد سے زیادہ ایک دو ویسے ہی دلی کے کچھ علاقوں میں لوگ پانی خرید کر پیتے ہیں جن علاقوں میں ٹینکر جاتا ہے وہاں بھی ٹینکر مناسب ترجیل سے نہیں پہنچ رہا ہے دلی میں پانی کے لیے لوگ کتنا پریشان ہیں کتنی جدوجہت کرنا ہے اس کا اندازہ آپ کو تب لگے گا جب آپ وہ ویڈیو دیکھئے جب پانی کا کوئی ٹینکر کسی علاقے میں پہنچتا ہے تو اس ٹینکر کے پہنچتے ہی وہاں ایسی افرا تفریح مستی ہے جیسے لگتا ہے یہاں پہ جنگ ہو جائے گی بچے بورے بزرگ عورتیں ہر عمر کے لوگ پانی پر ٹوٹ پڑتے ہیں سوچئے کتنے افسوس کی بات ہے ازادی کے اتنے سالوں بعد بھی دیش کے لوگوں کو دو بھونت پانی بھی ٹھیک سے نصیب نہیں ہو رہا ہے ٹیمپریچر زیادہ ہے پانی کا سنکٹ ہے کچھ سنکٹ تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن کئی کئی دنوں تک یہ سنکٹ چلتا رہے کئی کئی دنوں تک لوگوں کو پانی نہیں ملے یہ کتنے افسوس کی بات ہے جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو پارٹیاں کتنے لمبے لمبے وعدے کرتی ہیں ہم دیش کو جنت بنا دیں گے لیکن آپ ملک کے لوگوں کو پینے کا پانی تک نہیں دے پا رہے ہیں تو بھلا دیش کو جنت کیسے بنا دیں گے آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں خدایت اللہ جنٹل جو کانگریس کے نیتا ہیں وہ پانی کی کراسس کو لے کر پوٹیسٹ کر رہے ہیں وہ پہلے بھی بولتے رہے ہیں اور اب بازابتہ کانگریس کا ایک کیمپینگ چلنا ہے پانی کے کراسس کو لے کر اسی کے لیے وہ مدنپور خادر میں پانی کے لیے پوٹیسٹ کر رہے ہیں دوسری ویڈیو دیکھئے اس میں جو لوگ پوٹیسٹ کر رہے ہیں اس کو لیڈ کر رہے ہیں شہزاد علی شہزاد علی بی جی پی کے نیتا ہے وہ بھی پچھلی کئی دنوں سے یہ بار بار بتا رہے ہیں کہ کس طرح جسولہ میں پانی کا سنگٹ آیا ہوا ہے یہاں ٹینکر نہیں پہنچتا ہے پہنچتا بھی ہے تو لوگ اسے لینے کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں ایک تو شہزاد علی نے جسولہ میں بہت سے عورتوں کے ساتھ مل کر پانی کے سنگٹ کے لیے پورٹیسٹ کیا اس کے علاوہ انہوں نے کل اخلاق ایملے امات اللہ خان کے دفتر جو شاہن باغ میں ہیں وہاں بھی پہنچ کر پانی کے لیے پورٹیسٹ کیا انہوں نے کہا کہ ان سب کے لیے عام آدمی پارٹی ذمہ دار ہے ایک تو پوری دلی میں پانی کا سنگٹ ہمیشہ رہتا ہے اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے لیکن جہاں تک اخلا کی بات ہے اخلا کے لوگوں کو زیادہ تر علاقے میں اخلا میں جو علاقے ہیں ابو الفضل انکلیب بٹلہ ہاؤس زاکر نگر شاہن باغ اس کے زیادہ تر علاقے میں یہاں کے رہنے والوں کو پینے کا پانی نصیب نہیں ہے یہاں کے لوگ سالوں سے پینے کا پانی خریدتے ہیں جہاں بیس روپے گلن پتیس روپے گلن پندر روپے گلن کے حساب سے وہ خریدتے ہیں ان علاقوں میں کم سے کم خرید کر پینے کا پانی مل جاتا ہے اس لئے وہ سنگٹ نہیں آتا جن علاقوں میں پانی کا ٹینکر پہنچتا ہے وہاں تو ٹینکر پہنچتا ہی ایسی افراد افریح مستی ہے کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اور آپ سوچنے کو مجبور ہو جائیں گے کہ اس دیش میں پانی کے لئے اتنا مسئلہ ہے جو چیز سب سے بڑی ضرورت ہے ہر ہندوستانی کی ہر شہری کی وہی سرکار لوگوں کو نہیں دے پا رہی ہے پاتیاں ایک دوسرے کو ذمہ دار تو ٹھیرا رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ پانی کے کراسس کے لئے تم ذمہ دار ہو تم ذمہ دار ہو لیکن امنداری کی بات یہ ہے کہ یہ سب پاتیاں آپس میں مل کر اس مسئلے کا حل اگر نکالنا چاہیں تو نکال سکتی ہیں لیکن چونکہ پولٹیکل پارٹیوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے جو اس کی اپوڈنٹ پارٹیاں ہیں اپوڈیشن پارٹیاں ہیں اس کو بدنام کرنا ہے اور ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے چکر میں ہی لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے اگر سب پاتیاں مل کر اس کراسس کا حل نکالیں تو دلی کے لوگوں کو پینے کا پانی محسر ہو سکتا ہے بیسک پانی جو ضرورت کا ہے وہ محسر ہو سکتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دیش کی رازدھانی دلی کے لوگ بھی ہندوستان کے دوسرے علاقوں کی طرح پینے کے پانی کے لئے ترستے ہیں بلکہ عام پانی کے لئے بھی ترستے ہیں اب پتہ نہیں ان کی یہ پریشانی کب تک برقرار رہے گی شک مzkرشات ڈیزیawi ڈیزیپ ڈیزa ڈیزی withdrawal ڈیزی abstین ڈیزا ڈیزا